امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی خوج لگانے کے لیے ہر ہر بہ آزمایا کبھی سفارتکاری کا ذریعہ کبھی سیٹلائٹ اور کبھی کمینیکیشن کا ذریعہ اپنایا گیا کہوٹا اور گرد و نواح کی جاسوسی کے لیے ہیومن انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس دونوں کا خوب استعمال کیا گیا ایک مرتبہ سی آئی اے کا ایک نہائیت ہی تربیت یافتہ گروپ اس مشن کے لیے پاکستان پھیلا گیا اس گروپ کا ایک ماہر جاسوس سیاہ کے روپ میں کہوٹا کے گرد و نواح میں جہ پہنچا تصاویر اور ویڈیوز بناتا رہا اسی دوران کہوٹا کے سیکیورٹی سٹاف کو اس ایکیٹیوٹی کی بھنک پڑ گئی پیچھا کرنے پر گرہ دوست فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اہلکاروں نے پی سی راولپنڈی تک اس جاسوس کا پیچھا کیا مگر وہ چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا اب گرد دوست کو دبوچنا اور ویڈیوز نکلوانا مارخور کی زمہ لگا دیا گیا مارخور کے لیے یہ مشن اس وجہ سے تھوڑا مشکل تھا کیونکہ اس میں ٹارگٹ واضح نہیں تھا مگر اس کے باوجود اکابی نظریں اس کے پیچھے تھیں مارخور کی ٹیم نے ہوتل سے ریکارڈ چیک کیا تو ملزم کا نام لسٹ میں موجود تھا مگر وہ خود ہوتل سے جا چکا تھا اب یہ مشن مزید مشکل تھا کیونکہ پورے ملک سے ایک بندہ دھوننا ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں سے سوئی تلاش کرنا ٹیم نے ہوتل کے ویٹر سے امریکی جاسوس کے حلیے سے متعلق معلوم کیا اور ساتھ اس جاسوس کو پک کرنے آنے والی امریکی صفالت خانے کی گاڑی کا نمبر بھی جان لیا اس کے بعد مارخور کی دنیا میں پیغام جاری کر دیا گیا کہ اس گاڑی اور اس حلیے کے شخص پر نظر رکھی جائے ایک گھنٹے بعد خبر آ گئی کہ گاڑی اٹک پل کراس کرتے ہوئے پشاور کی جانب بڑھتی جا رہی ہے اسی دوران ہوتل کے عملے کے دو لڑکے شناف کے لیے پشاور بھیجئے گئے اسی دوران مارخور کی ٹیم نے ان جاسوسوں کی رہنے کی جگہ کا تعین کیا اور خاص طور پر کمرے تیار کروا کر جال میں جال بچھا دیا دونوں گورے دوست دنیا و مافیا سے بے خبر کمرے میں رات پر ریپورٹس مرتب کرتے رہے مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ مارخور سامپ کو بلوں میں دیکھ لیتا ہے صبح ہوتے ہی ایک پیکر پشاور میں امریکی کانسلٹ کے حوالے کیا گیا یہ پیکر دیکھ کر مارخور ٹیم ذرا پریشان ہوئی کیونکہ بظاہر لگ رہا تھا کہ گیم از اوور اسی دوران دونوں گورے افغان مہاجر کیمپ چلے گئے اور مارخور ان سامپوں کی بل میں گس گئے دوران سوٹ کیس سے ایٹ ایم ایم کی مووی اور کیمرے کی آٹھ سیل بند فلمیں نکل آئیں ٹیم خوش ہوئی کہ گیم اری آن ہے دراصل امریکی احتیاطی طور پر بیک کا جامع کر رہے تھے تاکہ اگر کوئی پیچھا کر رہا ہے تو اس کو چکمان دیا جا سکے اور یہ ویڈیوز اور تصویر وہ خود ساتھ دے کر جانا چاہتے تھے مگر ان کے آنے سے پہلے یہ سب شہینوں کے گھونسلوں میں پہنچ چکا تھا چند دنوں بعد ہی صدر زیادہ نے حکم جاری کر دیا کہ امریکیوں سے حاصل کی گئے ویڈیوز انہیں واپس کر دی جائیں اب اس میں کیا کہانی تھی یہ پھر کبھی سہی اس طرح کی مزید سٹوریز کے لیے ہمارا چینل یور ٹی وی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں